چین آسرین ایک بار پھر حاضر ہے پروگرام سو بیگم میں بات جاری ہے نامعلوم دہشت گردوں کی کہ کیا وجہ ہے کہ حکومت کے پاس تمام وسائل ہیں سب کچھ پتا ہے لیکن آ کے جب خبر پڑھنے والا یہی بتاتا ہے کہ نامعلوم دہشت گردوں نے اتنے لوگ ہلا کر دی اتنے لوگ شہید کر دی یہاں دماغہ ہوا نامعلوم دہشت گرد فرار ہونے میں کامیاب تو ایک جگہ یہ سلسلہ ہے اور ایک جگہ یہ ہے کہ نامعلوم دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات بھی کیے جائیں تو ظاہر ہے کہیں ان کا ٹھکانہ ہے ان کا کہیں جا کے وجود ہے تب ہی یہ لوگ بھیجتے ہیں کہ جی ان کو ان سے مذاکرات بھی کیے جائیں اور اگر کوئی ان کا بندہ مر جاتا ہے تو جانوروں تک کو شہید کیا جو درجہ ہے وہ دے دی جاتا ہے اور اتنا زیادہ ان کا خون کھولنے لگتا ہے اور ڈرتے ہیں پھر کہ یہ اب کیا ہوگا ہمارے کوئی خیر نہیں ہے بلکہ یہاں میں معذرت کرنا چاہوں گی کہ میں نے سوشل میڈیا کی بات کی کہ وہ ساف ساف لکھتے میرے پروڈیوسر جو یہ خبریں ہدایت ٹی وی چلاتے ہیں انہوں نے فوراں ریمائنڈ کر آیا کہ جناب ہم بھی لکھتے ہیں ہم بھی نام کے ساتھ لکھتے ہیں تحریکِ طالبان اور لکش کرے جنگی تو ہمارا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے تو یہاں میں معذرت کروں گی کہ ظاہر ہے ہدایت ٹی وی پہلے ہے ہدایت ٹی بھی تو ہم بھی ہدایت ٹی بیٹھے ہیں سارا یہ جو سکرین ہے ہدایت کی یہ تو ایک واضح پیغام ہے ماشاءاللہ اور اس میں کوئی خوف نہیں ہے ڈر نہیں ہے جو حق ہے وہ حق ہے اور اس حوالے سے میں کوئی بھی اس قسم کی پابندیو کا خوف نہیں ہے کوئی آواز بلند کرتا ہے تو آ کے ساتھ مل کے انشاءاللہ اس حق کی آواز میں شامل ہو جائے اور جینے کا ایک حق ادا کرے جیسے ایک ہوتا ہے نا کچھ بندہ جی رہا ہے آجی نفس چل رہی ہے اس کی سانسے چل رہی ہیں اس کا وہ جیسے کل مشرف صاحب کی وہ ساری ریپورٹ آگئی تو وہ جی رہے ہیں الحمدللہ تو اسی طرح ایک مسلمان ایک انسان اگر جی رہا ہے تو یہ تمام اگر ظلم ہو رہا ہے اس کو اس کے خلاف اسے بولنا بھی ہے کوئی نانصافی ہے اس کے خلاف اسے بولنا ہے جینے کا ثبوت دینا ہے تو یہ ثبوت دینے کے لیے ہماری ٹیلی فن آئنس کھولی ہیں کہ وہ بھی اپنی آواز بلند کریں آج کے اس حصے کے اگلے کالر آ چکے ہیں اسلام علیکم آپ کی آواز آن ایر نہیں آ رہی ڈاکٹر صاحب مجھے کوئی مسئلہ ہے شاید ٹیلی فن لائن پہ اسلام علیکم میری آواز آئی ہے آپ کو جی جی اب آپ کی آواز صاف ہے بہت شکریہ ڈاکٹر امتیاز طرابی صاحب جناب آپ کا جو آج کا ٹاپک ہے بہت ہی میننگ فل ہے جی اس میں نے یہ کرنی ہے کہ یہ جو نامعلوم دہشتگرد ہیں یہ ہم سننے پہ اور کہنے پہ پوچھنا ہے نامعلوم دہشتگرد دہشتگرد تو لیکن مقلوبی ہے یہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ طالبان باوجود اس کے وہ دہشتگرد ہیں اور ان کا نام ہی تحریک پاکست طالبان پاکستان ہے لیکن مدبختی یہ ہے کہ طالبان کے آگے حکومت گڑنے ٹیک چکی ہے گڑنے ٹیک چکی ہے جو کچھ ہو رہا ہے دیکھتے بھی ہیں اور اس سے چشم پوشی کی جا رہی ہے دیکھئے حکومت یا فوج یا ذلعی انتظامیہ یہ تمام چیزیں جو ہیں اس لیے ہیں کہ اپنے شہریوں کو ہر قسم کی اندرونی اور بیرونی جارہیت سے محفوظ کر سکیں بہت قسمت ہی ہے کہ بیرونی جارہیت بھی نہیں ہے اندرونی جارہیت ہے اس سے کوئی نہیں بچا رہا اگر پولیس کے بس سے باہر ہے تو آرمی کسی لیے ہے لیکن بدبختی دیکھئے کہ آرمی کے جوانوں کو بھی نماز پڑھتے ہوئے طالبان نے قتل کر دیا کچھ زیادہ دیر پر انہی بات نہیں ہے یہ ریشنٹلی ہوا ہے واقعہ افسوس کے ابھی تک کچھ نہیں ہو سکا اب دوسری جو بات ہے کہ ہمیں حکومتی رٹ کہیں پہ دکھائی نہیں لے لی بلکہ اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے مرسلسل چیلنج کیا جا رہا ہے اور یہ چیلنج اگر کوئی اور کرے کوئی سیاسی جماعت کرے تو اس پہ فوراں ریکشن ہوگا لیکن چونکہ طالبان کر رہے ہیں اور طالبان جو ہیں وہ ایک ستون ہے اس حکومت کو مارز وجود میں لانے کا تو یہ جو ڈھیل ملی ہوئی ہے طالبان کو حکومت کی طرف سے یہ بھی صاف سمجھ آ رہی ہے اور اس سے جو متاثر ہو رہے ہیں وہ اہلِ تشیعوں ہیں یہ تو ہم بڑی ہماری آلہ زرفیہ وسیع القلبی ہے کہ اہلِ سنت والجماعت کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں ادوائز اکہ دکھا واقعہ ہوا اہلِ سنت کو انہوں نے کر دیا اور ہم نے ان کو ساتھ لے لیا لیکن جہاں تک سفرنج کا تعلق ہے وہ تو اہلِ تشیعوں ہو رہے ہیں اور میں اس سٹیج میں صرف پونچ نکات کی طرف بات کروں گا اور پھر میں آپ کو کنکلوجن دوں گا دوسری جو بات میں نے آپ سے اعز کرنی تھی وہ یہ تھی کہ پروردگار فضل و کرم فرمایا کہ سوشل میڈیا کی بات کی ابھی عزمہ جعفری نہیں تو سوشل میڈیا اتنی خوفناک چیز بن چکا ہے کہ میں آپ سے کہوں گا آپ کے ٹیلیویجن کی وضاعت سے کہوں گا کہ حقیقتاً پچاس سال کی جن کی عمر ہے وہ سوشل میڈیا پہ خوفناک قسم کے ویڈیوز نہ دیکھیں میں چونکہ اس پہ کام کر رہا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اہلِ تشیعوں کے ساتھ تو آج صبح سے میری ذہنی اور جسوانی کی حقیقت بڑی عجیب ہے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں دس اہلِ تشیعوں کو ایک لائن میں کٹھا کیا گیا اور ان کو حالتِ قیام کی طرح ایک دوسرے کی رش سے پاندھیا گیا رسیوں کے ساتھ اور دس بندوں کو پیچھے گھڑا کیا گیا اور ان میں سے ایک بندہ آتا ہے اور وہ جو آپ جو بھی اس کو نام دیتے ہیں کلاشن کوف یا کو بھی بمپ اکشن لے کے آتا ہے ایک بندے کو فائر کرتا ہے اور وہ اپنی باری اپنی پیٹنگ کر کے چلا جاتا ہے اب وہ جو پہلا بندہ گرتا ہے اس کا ہاتھ بندہ دوسرے کے ہاتھ کے ساتھ جب وہ گر جاتا ہے تو دوسرے کو وہ چھٹکا لگتا ہے تو جیسی چھٹکا لگتا ہے دوسرا آ چکا ہوتا ہے وہ اس کو ہٹ کرتا ہے اس کے بعد تیسرے کو اس کے بعد چوٹے کو تو دس بندے دس بندوں کو مار رہے ہیں آپ اس ٹائم کو کلکولیٹ کر لیجئے اور اس کو ذرا امیجن کیجئے کہ یہ تمام تر جو سین چل رہا ہے دیکھنے والے کے آساب پہ اس کے دماغ پہ اس کے دل پہ کیا اثر کرے گا اب ہم نے جانا ہے اس کی مانویت کو کہ جس نے اس شوٹ کو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کیا ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو لنک دیتا ہوں اس پہ لکھا ہے تحریک طالبان پاکستان اور اس کے بعد اس میڈیا کے نام دیا ہوا ہے جو کہ ایک صحابی کے نام پہ ہے تو یہ میسج کیا آ رہا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے قوم کو بالکل مفلوج کر کے اور اہلے تشعیوں کو مفلوج کرنے کی ضرورت یعنی کوشش کی جا رہی ہے اب اس کو دیکھنے کے بعد اللہ اپنے حواس میں نہیں رہ جاتا میں جو حیران ہوں کہ پروردگار کا اتنا فضل و کرم ہے کہ میں اس کو دیکھ کے آج تک اب تک زندہ ہوں میں نے آج ہی صبح دیکھا اب میں بات کرتا ہوں اگلی کہ اگلی بات یہ ہے کہ حکومت اس تمام چیزوں کو چشم پوشی کر رہی ہے ان کو اپنی حکومت کے خلاف جو پروپیگنڈا سوچل میڈیا پہ ہو رہا ہے وہ تو دکھائی دیتا ہے لیکن یہ چیزیں دکھائی نہیں دیتی وہ اس طرح سے وہ جو نہیں دے رہا ہے اس کے بعد جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ کلپس کہاں سے آ رہا ہے یہ کلپس کو شوٹ کون کرتا ہے شوٹ کرنی کے بعد اس کی ایڈیٹنگ کرتا ہے ایڈیٹنگ کر کے اس کو اپلوڈ کرتا ہے یہ ایک لمحہ فکری ہے کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے اور مقصد کیا ہے لاش میں جو میں بات کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر حکومت نے بھی چشم پوشی کرنی ہے انہوں نے بھی اس رٹ کو چیلنج نہیں کرنا اس مسئلے کو ایڈریس نہیں کرنا تو یارو ہمیں بتاتا ہوں تم ہمیں اقلیت قرار دے تو تم اقصریت میں ہمیں اقلیت قرار دے تو اقلیت میں جب ہوں گے تو ہمارے حقوق ہوں گے شریعہ اعتبار سے بھی دنیا بھی اعتبار سے بھی اور اگر یہ سب کچھ نہیں ہے اور ہم نہتے ہوئے کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم پروردگار کی طرف تو ہم دیکھ سکتے ہیں اور یاد رکھیں کہ کہلے خداوندی انتظار میں ہے کہ جب کب پروردگار عالم کا لبریز ہو جائے سبر کا پیمانہ کہہ رہے خداوندی نازل ہو خدا کی قسم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چیزیں ویسی نہیں ہیں جیسے دکھائی دے رہی ہیں بہت خوفنات رفتار سے تباہی اور بربادی کی طرف جا رہی ہیں بروردگار سے دعا ہے کہ مولا تو امام زمانے کے صدقے میں اس تمام مملکت کو کسی ذائر راست پر لیا اور اہل تشیعوں کی فاظت ورمان ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم و فی اللہ خلت حسنتم وکنا عذاب النار مہترم ڈاکٹر امتیاز طرابی صاحب آپ کی کول کا ہمیشہ آتے ہیں حقیقت پرمپنی باتیں آپ ہم سے شیئر بھی کرتے ہیں جزاکر اللہ آپ کو سلامت رکھے لیجئے تمام جو حقائق ہے اور پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ ڈاک صاحب نے بیان کی ہے طریقہ طالبان پاکستان اس کی ویڈیوز تمام کن کے ساتھ ان کے لنک ہیں اور پھر آرمی جو اس وقت کردار ادا کر رہی ہے جو نئے آرمی چیف آئے راہیل شریف صاحب جو ہے وہ ایک شہید کے باہی نشان حیدر جن کو شبیر شہید صاحب جو نشان حیدر ہے پاکستان ان کے وہ بھائی ہیں تو ضروری نہیں اگر انہیں نے جو ناشریف صاحب نے ان کو سیلیکٹ کیا ہے یا الیکٹ کیا ہے جس میں انداز میں وہ آئے ہیں تو وہ بلکل خاموش ہو جائے اور جو پچھلے پاس سال گزار کی گئے ہیں شفاق پرویز کیانی صاحب اس وقت بھی بہت حالات خراب تھے اب فوجیوں کو جو ہے وہ شہید کر دیا جاتا ہے جنرل جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے پولیس محفوظ نہیں ہے پولیس رینجز تمام جو ہے محفوظ نہیں ہے لیکن اس وقت جو ادارے ہیں یا شاید چند لوگوں کو ہماری جو حکومت ہے حکومت کے چند لوگ جو ہیں وہ بھی اپنے بیرونی آقاؤں کے سامنے بیکے ہوئے ہیں یا کیا یرمال ہیں کوئی سمجھ نہیں آتی اور جو بڑے بڑے افسران ہیں پچھلے جو آرمی چیف تھے وہ بھی سمجھ دیا ہے کہ اس طرح ٹائم گزار گئے اور چیف جسٹس صاحب جو ہے ان کے ابھی پتہ نہیں چلا کہ وہ کس انداز میں ان کے اندر کوئی ایک شعور تھا سو موٹو ایکشن لیتے رہے ہیں لیکن اس کا حل کیا نکالتے رہے ہیں تو بہت سے ایسی چیزیں ہیں اب جو ادارے سارے اداروں میں ایسے لوگ نہیں ہیں سارے سیاستدان ایسے نہیں ہیں سارے الحمدللہ فوج جو ہے اس کے چند افسران ہوگی کہ ان کو یہ تمام چیزیں نظر نہیں آتی ہوں گی لیکن جب بھی ان کا کوئی پیٹی بھائی ایسے شہید ہوتا ہوگا ان میں بھی خون ضرور کھولتا ہوگا تو امید ہے کہ کوئی بھی ایسا ایک زی شعور اٹھے گا اور جس کے اندر جو ایک دل ہے وہ جیسے ڈاک صاحب آپ نے ویڈیوز دیکھنے کے بعد آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب زندہ کیسے ہوں ایسے بہت سے لوگ اور بھی ہوں گے تو شاید وہ اٹھے جن کے پاس پاور ہے ابھی ہمارے پاس فیلال پاور نہیں لیکن آواز ضرور بلند کر سکتے ہیں فول عبدالللہ وہ ہم آواز بلند کر رہے ہیں کرتے رہیں کہ شاید کسی تک ہماری آواز پہنچ جائے ایک اور کولا نماز ساتھ ہے السلام علیکم وآلیکم السلام محمد وآلی محمد اللہ وآلہ وسلم حمد وآلہ وسلم جی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ابو لہب ساری آگئی ہے اب ان کے لئے سپاہ ابو لہب یہی ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے لئے سپاہ یزید ان کے لئے سپاہ لہب ابو لہب آگئی عید منازل نبی کا جلوس وہ بھی اس پہ تراز ہے دائری بات ہے جو بڑے بڑے ان کے آقاں ہیں اکالی آئے ہیں سعود عرب سے اب ان کو صدقہ دینے کے لئے یہ لئے بھی صدقے کے چند پیسے لے لیں آکستان میں ہمارے متاضق آپ امن کریں ان پر لانت ہو صبح و شام آپ سنوات پڑھیں میں سلام پر اللہمہ سلی اللہم سحمد وآلہ سحمد وآلہ سحمد وآلہ میں ہمارے ارضِ خلق و بہلا میں حسین نوکر بنی جس کی قضا میں حسین ہوں اس پوری کائنات میں شبیر کے سوا وزرے بہت ولی اور نبی اور یار میں تباہ لیکن کوئی کہنا سکا میں حسین ہوں میں حسین ہوں بچکا ہوا تھا رائے محطت پہ آ گیا نارے سفر کو چھوڑ کر جنت تک آ گیا جب ہر قرآن بکھلنے لگا میں حسین ہوں 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 میں مارے ارضِ خلق و بلا میں حسین ہوں سلامت رہے ماشاءاللہ مقصود علی دار صاحب اٹلی صاحب اور جو آج کے ارزیدوں کی بات ہو رہی ہے تحشتگردوں کی بات ہو رہی ہے فاتح یا جو کبائلی لاکجات ہے جہاں تالبان کی رسائی کراچی جیسے شہر میں ایک سر کی جو سر ہے وہ ایک پول پر ٹانو دیا جاتا ہے کئی دن تک وہ ٹانگا رہتا ہے اور اس شہر میں بلکل وہاں پر لائنڈ آرڈر کے بھی لوگ زیادہ ہوں گے رینجز بھی ہے پولیس ہیں فوجی ہیں لیکن وہاں پر بھی دہشتگرد سریعاب اس قسم کی کاروانییں کریں اور کل جو مزار کے پاس سے چھ لاشے ملی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے تو کراچی سے خیبر ایک جیسے کہ ہم نے حوالے کر دیا ہے ملک جو ہے وہ ہمارے جو بھی انتظامیہ ہے جو بھی وہاں پر فوسز ہے جن کو ہم نے وردیاں پینائی ہیں اس لے دیا ہے کہ ہماری حفاظت کریں تلخائیں جو ہے پاکستانی خزانے سے جاری ہیں لیکن ہم نے وہ تمام جو کام ہے وہ سپول کر دیا ہے دہشتگردوں کے کہ آپ ہمیں کسی بھی انداز میں جو ہے وہ آپ ہمیں جو مالی وسائل ہیں وہ تو شیستدانوں نے اپنے پاس رکھے ہمیں خزانے پر خزانہ جو لوٹے چلے جارہے ہیں اور جان کی حفاظت ایک تھی ہمارے ہاں ملک میں بہت کچھ تھا ایک کسان ایک دیہاتی جب اس کی فصلہیں جب پک جاتی تھی اپنا کام وہ تمام کر لیتا شہروں کی طرف آکے وہ کم سے کم دھیاری لگا لیتا تھا اپنے بچوں کا پیٹ پال لیتا تھا لیکن اب جو ہے وہ مزدوری تک کی کوئی چیز نہیں ہے بیروزگاری اتنی زیادہ ہے مہنگائی اتنی زیادہ ہے تو اب عوام جو یہ اس درسے کربلا کے باتوں میں یہی ہمیں ایک بار پھر پیغام دے رہی ہے کہ ہمیں اٹھنا چاہیے اور ہمیں یہ جاگنا چاہیے یہ کب تک ہم برداشت کرتے رہیں گے ورنہ یزیدی جو ہے وہ نئے نئے حرموں کے ساتھ ہمیں استعمال کرتے رہیں گے ہم پچھلے کئی سالوں سے استعمال ہوتے آئے ہیں لیکن اب ایسا وقت نہیں ہے اب استعمال ہونے کا وقت نہیں ہے تو یہی بات ہے دل بھوتی سب لوگوں کی طرح دکھی بھی ہے افسوس بھی اس کو ہوتا ہے کہ ظاہریم کی بس ہے وہ محفوظ نہیں ہے جلوس ہے وہ محفوظ نہیں ہے کوئی دکاندار ہے وہ اگر شیعہ ہے وہ محفوظ نہیں ہے خدمت کر رہے ہیں ڈاکٹر ہے انجینئر ہے ٹیچر ہے وہ محفوظ نہیں ہے تو آخر پھر کون محفوظ ہے وہ جن کے اوپر بہت بڑے بڑے سیکیورٹی کے ادارے جو ہیں وہ معمور کر دیے گئے ہیں ہیلیکوپٹرز پر جو سفر کرتے ہیں جو بحث اقتدار کے لیے پاکستان جاتے ہیں اور اقتدار کے بعد جیسے ان کا ٹائم ختم ہوتا ہے وہ باہر آ جاتے ہیں اور اپنے اپنے ایریہ انہوں نے بانٹ رکھے ہیں یہ جانوروں کے ایریہ ہوتا ہم نے سنے تھے کہ یہ فلاں کا ایریہ ہے فلاں کا ایریہ ہے وہ اپنے ایریہ کے طرف جب جاتا ہے تو وہ دوسرا جانور اس پر بھونکتا بھی ہے کہ تم میرے ایریہ میں آگئے ہو اب ہم نے صوبے بانٹ لیا ہے یہ آپ کا صوبہ ہے یہ آپ کا صوبہ ہے یہ آپ کا صوبہ ہے آپ ادھر نہ آیا اور ہم ادھر نہیں جائیں گے آپ بھی کھاتے رہے ہیں ہم بھی کھاتے رہے ہیں یہ صورتحال ہے اس وقت تو ہم کو تمام ایریوں کو ازاد کروانے ایک بار شاید دوبارہ ہم نے ازادی کی طرف بڑھنا ہے ایک اور کولر ہمارے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم وآلیکم اسلام ورحمت اللہ موسیل نکویسا وآلیکم اسلام بہت شکریہ جزاکر محشان محشان کو آپ کے لئے جائے کہ دوسری دنے نواث ہو جب وہاں جو چیز دی گئے چلوزہ سے کلام آجا تھا کہ ہم نے یہ الیکشن کو کیا ہے آپ الیکشن کو منا کرو یعنی کہ اس صورت اس حد میں جائے وہ ان لوگوں کی مداخلت ہے اب دیکھنا وہ آپ سے انتخاب ہو گئے اور دبا تھوڑا سا ہنچہ بولیے گا مسلم پھر کہ اپنا کام اپنے عذابیوں سے اپنے عذاب سے کرتے ہیں جہاں جہاں ان کا اپنے مفادات ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے ہمارے ملک میں جہاں جہاں بھی جہاں شیعوں کی کوئی افخاف کرنے پاس کرنے پاس کرنے پاس کچھ مفلہ ہے یا ابھی جو ساتھ ایک سشاہ شیعہ کے پارے سننے بھی ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ شیعہ کے آفتا تھا جہاں ان کا چونکہ صرف مفاد نہیں ہے اس لیے وہ جو میں سے لیکن ایک سطح پر آواز ہوتی ہے میں نے یہ تفاہ شیعہ کے لیے کہا تھا کسی نے کہا تھا کہ آپ وہاں ملتیزہ کے درستر مزارہ کریں تو میں نے کہا وہاں بھی ہونے والا کچھ مزارہ ضرور کریں لیکن ہوگا کچھ پر نہیں اس وقت کچھ پر نہیں ہوگا جب بتا کہ ہم لوگ خود اب اپنا کوئی روش کوئی اور یعنی کوئی تقدیری اپنے در جو ہماری اتجاز ہے اتجاز ہے اس کے اپنے کسی اور قسم بھی جب ہم تقدیری بیدا نہیں کریں گے ہمیں بھی اب کچھ کا کچھ جانا کوئی ایک سٹپ آگے پڑھانا پڑھنا اب جا کر جانا حالات کوئی ہمارے حق میں کسی نہ کسی طریقے سے کچھ آنے بھی وہ پوزیشن میں ہوگے ورنہ یہ سسلہ جیسے وہ بھائی نے کہا کہ شہادت ہماری براس ہے تو پھر شہید ہو سکتا ہوں گے رجائے بھی کریں گے لیکن ایک سٹپ جو ہمیں بڑھانا ہے کہ شہادت کے علاوہ بھی ہماری کچھ مراسی ہیں تو ان پر چھوئی سے چوجہ دی جائیں کم از کم کی ایک سٹپ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی سے حملہ کر دیں مگر بہت سارے سٹپ ایسے ہیں کہ ایک سٹپ آپ ان پر اٹھائیں کم از کم ایسا ایک قوت کا مظہرہ کریں جس سے انٹرنیشن سطح پر جا کر آپ کی آواز جاروں گے کہ ان کی آواز میں شکر آئے گی پھر انشاءاللہ ہمارے حال میں کچھ پیتر جاؤ گی جیسے تو جو تکلیف ہیں وہ تو محمد کی دکشنی ہیں وہ تو آنی ہیں یہ دنیا ہے ان کا مقابلہ کرنا کیلئے بھی کوئی سٹپ اٹھانے پر ہے چزاک اللہ بہت شکریہ محسن نفی صاحب لیل جیم سے آپ شامل ہوئے بلکل کہ ہمیں تھوڑا سا منظم ہونا کی وہ تو ایک الگ پیلو ہے بلکہ اس پر بہت زیادہ سچائی بھی ہے جس پر جتنی بھی بات کی جائے کام ہے کہ ہم کس انداز میں اپنے آپ کو منظم کر سکتے ہیں اور اس پر بہت اچھے مصبت جو ہے ہم نے تبدیلیاں ضرور دیکھی ہیں کہ پچھلے بار جو کچھ دقائص تھے کمیاں تھی وہ ایسا ایسا اور الحمدللہ مقام ہوتی جا رہی ہے ایک اور کولر ہے ہم ہاں ساتھ ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ہمارے ساتھ کون ہے بھائی اور کہاں سے بات کرنا ہے میں آلی بھول رہا ہوں کارڈف سے جی بھائی یہ آپ کا ٹاپک ہے نامعلوم درشد گرد تو بات یہ ہے کہ نامعلوم درشد گرد تو ہر ایک کو بتا ہے مگر یہ بتانے کے لیے بہت دگر چاہیے یہ جو کالر ہیں آپ کے لیے نہیں بتا سکتے ہیں تو کئی جب ہم بتا بھی چکو اصل بات یہ ہے کہ قرآن عزیز جو آلی کا دین ہے اس کی طرف آپ خاصے اور حاصل پارے میں پڑھو کہ جب آپ گمراہ ہو جاؤ گے تو میں آپ کا عذاب آپ کو آپس میں رہا ہوں گا اور میں آپ کا عذاب اور آپ پر ایک دوسری کی سکتی کا مذہب تکھاؤں گا اور آپ پر ظالم و کنان بھی لاؤں گا اور دوسری قوم بھی لاؤں گا یہ نئے نئے مذہب نکار کیے ہیں اس میں اپنے اپنے اور خود آپ تو ادایت ہے ہے نہیں قرآن پڑھا ہی نہیں اور ادایت دے رہے ہیں مذہب کی طرف آؤ اور سکتی ہو جائے گا بس ٹھیک ہے بہت شکریہ بھائی بہت شکریہ چلیں آپ نے پتہ نہیں کون سا مذہب پڑھا ہے اور کس انداز میں آپ اس کی تشریر کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ ضرور آتے رہیں تاکہ پتہ چلیں ہمیں فرق پتہ چلنا چاہیے فرق پتہ چلنا چاہیے دنیا میں اس قسم کے حشرات اللہ حضبی موجود ہیں ایک اور کولر السلام علیکم وآلہ علیکم السلام جی بہت شکریہ سلام علیکم بہت شکریہ بہت شکریہ بیٹی آپ ٹھیک ہیں آپ کی دعائیں ہیں نسیم آپا آپ کو دینا دعائیں آپ کے لئے ایک میسیج ہے کہ آپ مجھے بارہ بجے کے بعد فون کیجئے گا آپ کو ایک میسیج دینا ہے کسی بہن کا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب آپ نحاں سنائیے میں پوستی ہوں اپنی بیٹی سے کہ آپ کا فون ہے میرے پاس اسی نمبر پر نہیں ایڈمن کے نمبر پر آپ کیجئے گا 48 والے نمبر پر 48 والے اچھا جی جی اب آپ نحاں سنائیے بسم اللہ کیجئے اوکی اللہ حمان صلی اللہ اور میں نوہ پڑھوں گی بسم اللہ اللہ حمان صلی اللہ محمد و عجل فرزہ ہوں احمد کے نگرانے پہ کیسا یہ ستم لوگو احمد کے گرانے پہ کیسا یہ ستم لوگو بے پردہ لفیز آدی حیران ہے ہم لوگو دیشید مسوموں با کوئی تیر چلاتا ہے من مشرق نا جہودی ہو پھر کون ہو تم لوگو دور چینے سکینہ کے ناقید میں مار جاتی خرمان انویس انکار دیتے جو کلم لوگو مل جاتی جو اجازت سازی کو لڑائی کی جالتے ہیں نکبی گھم میں اللہ کی قسم لوگو اکبر کی جوانی کے ارمان رہے باقی لیلہ سے کوئی پوچھے برسی کا دلوں میں لوگو نو میل سفر ہائے زینب کا وزار ننگے عابد کو رلاتا ہے یہ درد پہ ہم لوگو زخمی ہے بدن سارا بازو بھی نہیں تن پر سکاہ سکینہ کا گرتا ہے علم لوگو آئیں گے جسا لے کر دریا سے ہبھی پانی دل میں یہ سکینہ کے کیسے ہیں برم لوگو خشنود کی زارہ ہے ناصر کے ازاداری خشنود کی زارہ ہے ناصر کے ازاداری جنت کا ہے پروانہ شبیر کا غام لوگو احمد کے گرانے پہ کیسا جستم لوگو بے فاردہ نبی زادی احران ہے ہم لوگو اللہ محسل اللہ محمد 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 بہت شکریہ مہا جیے ہمارے ساتھ برمینگم سے اور اگلے کالر بھی ہم سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم مولا علی مدد شکریہ آپ کو بہت اسلام علی مدد بھائی میں بس میں ایک میں واپس آکھ کے میں کال انشاءاللہ بیو پاک کے مام کی چکستی مام کی 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 آپ ایک مام کی مام کی مام کی مام کو بہت فرمائیں گے تو ایک اور کولر ہمارے ساتھ ہے اسلام علیکم اللہ علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب محمد فرمضہ محمد حیب لندر سب رہا ہوں جی بہت 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 سلام علیکم سلام علیکم اور جو کراچی میں سن ہے وہ اس کی تازیت بھی پیش کرتا ہوں جزا کرتا ہوں تو فرمضہ بات یہ ہے کہ یہ ناملوم دعس گند نہیں ہے یہ معلوم بھی شدہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرما دیا ہے کہ جو بھی آدمی کسی کام میں بھی زیادی کرے یا پھولی غلط کام کرے وہ شیطان ہے اور جو اس کا ساتھ تھے وہ بھی شیطان ہے تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو فروضہ بزمارہ کہ ہم کہاں کھڑے ہیں کہ شیطان کو جان کر بھی ہم چھپ ہو جائیں کہ ان کا مقابلہ نہیں ہم لوگوں کو کر لیں چاہیے آپ نے فاضد فروضہ خود کر دی چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ورماتے ہیں کہ جو اپنے آپ کی مدد نہیں کرتا میں اس کی مدد نہیں کرتا اللہ تعالیٰ آگے یہ کوئی مسئلہ نہیں آدمی کو مارنا بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کا ذریعے وہ زمارہ جاتا ہے کہ کیا ہم لوگ سچ کے اپر کھڑے ہیں یا جوڑ کے اپر کھڑے ہیں جو آدمی جوڑ اور غلط کا موقع پر کھڑا ہے وہ شیطان کا ساتھی ہے اور جو سچ اور اچھے کا موقع ساتھ ہے وہ اللہ والوں کے ساتھ ہے بات یہ ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور شدان لوگوں کا تد کا مقابلہ کرو یہ دلیا ہے اللہ تعالیٰ کی کھیتی ہے اور اس کھیتی کو چوئے خراب کروے ہیں اور چوئے ہوں کو پکڑ کر مارنا چاہیے یا اس کے اپر دوائی پھیکنی چاہیے وہ اس کا لاجہ ہم لوگوں کا پاہ ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور شدان کا مقابلہ کرو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس کی کوئی جید نہیں شدان کی کوئی حصیت نہیں ہے اسی کے ساتھ میں جاؤ لے چاہتا ہوں اور آپ شہزادوں کا شکریہ اور آپ کو ابھی کے ساتھ سلامی حضرتا ہوں اللہ علیہ وسلم شہزاد اللہ حافظ سلامت رہے ہیں اچھا یہاں ایک بات سے مجھے بات یاد ہے انہوں نے کہا نا کہ چوہوں کو مارنا چاہیے دوا ان کا علاج ہونا چاہیے تو فیصل عزا عبدی صاحب نے یہی کہا نا کہ پاکستان کا مسئلہ دہشتگردی نہیں ہے پاکستان کا مسئلہ دہشتگرد ہے تو ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ان کو چنچن کے مارنا چاہیے تو وہی بات محمد یاکوک صاحب نے بھی کہی کہ کب تک مذاکرات کہاں کی مذاکرات کدھر کی مذاکرات بلکہ صحیح ہے اور ان سے پہلے جو کولر تھا ان میں سے بھی ایک چیز جو میں نے اچھی نکالنے کوشش کر رہا ہوں حالانکہ سارا گندی پھینک گئے ہیں وہ لیکن کوئی چیز جو ہے وہ اچھی سے نکال رہے کہ ظالم جو حکمران ہیں جو اس وقت ہم پہ حکمرانی کر رہے ہیں وہ شاید ہماری ہی غلطیوں کا نتیجہ ہیں اس میں ضرور سچائی ہے کہ جب ہم سوئے رہیں گے یا اپنے اندر ایسے عمال پیدا نہیں کریں گے یا ہم سیر ہیں تو ظاہر ہے وہ سوا سیر ہمیں پسند آئیں گے یا ہم چور ہیں ہمیں زمانتے کرانی تھانوں سے تو ہمیں وہ کنسلر وہ ناظم چاہیے جو ہماری تمام چوری یا تمام جو گابن ہے تو ایسا جو کام ہے وہ بلکل جو ہم اس وقت پہلے بوجھ چکے ہیں وہ یہ ہم کاٹ رہے ہیں ایک بات جو انہوں نے کی کہ آپ خود ہدایت کے نہیں ہیں تو آپ لوگوں کیسے ہدایت دیں گے تو ہم سوتے ہوئے یہ تمام میں ایک انٹرویو مجھے یاد رہے ہیں مولانا سید عباس حابدی صاحب جو سید ہے ماشاء اللہ اور وہ ان کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی لیکن انہوں نے بتایا کہ جب ان کے والدین نے یہ فیصلہ کی کیا آپ نے ایران پڑھنے جانا ہے تو انہوں نے کہا کہ اب میں بے شک پیدائشی شیعہ تھا سید گھرانے سے تھا لیکن میں نے اس کی تحقیق کی کہ میرے والدین یہاں پر مجھے اگر بھیج رہے ہیں تو کیا وہ حق اور سچ اور میں ٹھیک جگہ پہ جا بھی رہوں کہ نہیں میرا مذہب ٹھیک بھی ہو کر کہ نہیں لیکن شیعہ پیدائشی شیعہ سید جو ہے وہ اس بات کو قدم اٹھاتے ہوئے پہلے سو بار سوچ رہا ہے تو یہ جو سوتے ہوئے کوئی مذہب اختیار کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو ہدایتی آفتہ کہتے ہیں اور دوسروں کہتے ہیں کہ ان کو جیسے ڈاک صاحب نے کہا لائنوں میں لگا کے قتل کر دی جائے تو یہ سوچ جو ہے یہ ہمارے ہاں ضرور موجود ہے لیکن الحمدللہ جو شیعت ہے اس میں ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اپنا مذہب لیا کہاں سے ہے ہم نے کوئی دائیں بائیں سے مذہب نہیں لیا ہم نے اسی گھر سے لیا جہاں سے وہی اترتے تھے بلکل قرآن قرآن کی بات کرتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں قرآن اور میرے اہلِ بیت یہ چیز یہ بھول جاتے ہیں دوسری بات یہ چلیں ٹھیک ہے ہم اندائیت پر نہیں ہے آپ نے کہہ دیا ہم نے سن لیا ہم نے مان لیا لیکن ہم منافق نہیں ہیں ہم ظالم کو ظالم کہتے ہیں مظلوم کو مظلوم کہتے ہیں اور ہم حق بات کہتے ہیں ہم منافقت نہیں کرتے ہیں نہ ہماری دو زبانے ہیں نہ ہمارے دو چہرے ہیں نہ ہمارا دو روپ ہے میں عزمہ ہوں تو میں عزمہ جعفری ہی ہر حال میں اچھا ایک ہوتا ہے نا کہ اگر آپ ہدایت پر نہیں حفظ کیا ہمارے دائیں بائیں ہمارے مذہب سے تعلق نہیں رکھتے تو کیا ہم ان سے قتل کر دیں گے یا ہمیں انہیں مارنے کا حکم ہے تو ان بھائی کے پاس بھی اگر کوئی چیز ہونا جب بھی ہم تالیبان کے خلاف بھی بات کرتے تھے تو ان کو ایسے ہی دھوک ہوتا ہے ان کو ایسی تکلیف ہوتی ہے تو یہ ابھی فیلال بے بس ہیں اگر ان کے پاس کوئی اس ملک میں بھی کوئی ایسی چیز ہو ایسا اسلیہ وغیرہ ہو تو یہ ہمیں بھی لائن میں لگا کے اس طرح کے جانور یہاں پر بھی موجود ہے تو یہ آپ سوچ دیکھ لیں انسانوں کی سوچ دیکھ لیں اپنے آپ کو لوگ مسلمان کہتے ہیں اور جو دوسرا فضل کیا اگر جی ہدایت پر نہیں ہے تو چھوڑیں اس کو اس کے حال پر جینے دیں یہاں پر کیا لینے آتے ہیں روزانہ اور فاروق بھائی دیکھیں میں اپنے گھر میں رہتی ہوں میرے گھر میں تین کمرے ہیں میں کسی بھی کمرے میں نہ جا کے آگ لگاؤں گی نہ کسی کو اپنے گھر والوں کو نقصان پہنچاؤں گی کیونکہ میں اپنے گھر سے بہت محبت کرتی ہوں آپ تحریک طالبان پاکستان کس موں سے لگاتے ہیں آپ نے اپنے پاکستان کو جگہ جگہ جلا دیا آپ نے لوگوں کو وہاں پر رہنے والے انسانوں کو چھوڑ دیں مسلمان آپ چھوڑ دیں شیعہ سنی وہابی ہندو عیسائی جو بھی ہیں آپ نے وہاں پر رہنے والے انسانوں کو تباہ و برباد کر دیا زندہ جلا دیا زندہ مان دیا کس موں سے آپ تحریک طالبان پاکستان لگتے ہیں کس موں سے بہرحال یہ ہے کہ وہ بھائی آتے رہے ہیں اور اسی طرح اپنا آپ دکھاتے رہے ہیں تاکہ ہمیں بہت زیادہ ہم پھر اور زیادہ ایمان پر پکے اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ یا اللہ شکر ہے کہ ہماری یہ سوچ نہیں ہے ایک اور کولر ہمارے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم آپ ہمارے ساتھ ہیں لائیو ہیں اسلام علیکم چلے کوئی بات نہیں آپ دوبارہ آئیے اور اگر بات کرنا چاہیں نامعلوم دشت کردوں کے ہم بات کر رہے ہیں اور شیعوں سے لوگوں کو مسئلہ یہ ہے کہ یہ نامعلوم رہنے نہیں دیتے باپ بھی ہے تو اگر وہ دہشت گرد ہے تو ہم کہتے ہیں کہ والے صاحب تم نے یہ غلط کیا ہے یہی تو مسئلہ ایشیوں کے ساتھ ہم یہ اپنے آنکھیں بند نہیں کرتے ہم نے اگر ہیرو بنا لیے تو اس کا خوج لگائی ہے کہ یہ زیرو ہے تو ہم پھر اس کو زیرو کہہ دیتے ہیں ایک اور کولر ہیں اسلام علیکم کوئی بات نہیں سب سب بڑھ کر وہی بات ہے فاروق بھائی یہاں پہ انسان کی اکل نظر آتی ہے میں کہتی ہوں چھوڑ دیں مذہب ہو سب کو چھوڑ دیں اکل انسان میں کتنی نظر آتی ہے کم از کم آپ ظالم کو تو ظالم کہیں آپ ظالم کو کہیں تو ظالم ہے جیسے ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بات کی ویڈیو کی تو وہ ویڈیو میں پچھلے پرگرام میں بھی ڈسکس کہہ چکے ہوں میں نے تو وہ ویڈیو دیکھئے کہ چار بندے ایک سر کے ساتھ فٹبال کھیل رہے ہیں فٹبال سر کے ساتھ انسان کے سر کے ساتھ تو یہ تو صورتحال اور پھر ان کو پتا ہے کہ دین کیا ہے ان کو پتا ہے کہ قرآن پاک میں کیا لکھا ہے یہ لکھا ہے قرآن پاک میں اللہم Central تو یہ کسی بھی دین میں یہ تو جائز ہی نہیں ہے کسی بھی دین میں کسی بھی دین میں جائز نہیں ہے یہ وہ انٹر فیتھ یہ کونفرنس ہوئی ہم کونفرنس ہوئی اسلام آباد میں تو اس میں سکھ بھی تھے ہمارے پاس بیٹھ ہوئے ہے وہی نا چلے مشترکات آج تک کم ہوتے 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 ختم ہو جائے مذہب ہی اور ہو جائے لیکن انسان تو ہے اگلا کیوں حقوق اللہ کے ساتھ کیوں حقوق اللہ کے ساتھ پر زور دیا گیا آپ نماز پڑھیں پورا اپنی زندگی نمازوں میں گزار دیں لیکن آپ بندوں کے حقوق کی تکر نہ کریں تو آپ کی نمازیں قبول ہوں گی اور بندے یہ نہیں کہ صرف مسلمان بندے تو بندے حقوق اللہ کے بندے ان کے حقوق پورا نہیں کریں گے آپ کی نمازیں آپ کیا کرتے ہو یہاں آپ مار کر آتے ہو وہاں آپ سجدے میں جاتے ہو یہ جمعہ پڑھنے والے ہیں کہ ہم نے جمعہ پڑھنے جانا ہے امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دو ہماری نماز کا ٹائم جا رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں کولر ہے وہ ساتھ اسلام علیکم علیکم السلام سر میرے نام شادلی ہے میں لانڈن سے بول رہا ہوں شاد علی شادلی نام ہے شادلی جی بھائی سر میں یہ پتہ کرنا تھا کہ میں ہدایت کی سبسکرشن جوان کرنا چاہ رہا تھا چلے بھائی آپ اور یہی پوچھیں گے یا کچھ اور بھی کہنا چاہیں گے چلے آپ فون رکھیں ابھی بہن آپ کو بتاتی ہیں اور تمام ناظرین کو بھی بتاتی ہیں اور تاکہ یہ آواز دیکھیں ہم یہ جو باتیں کر رہے ہیں ورنہ یہ جو جانور ہیں یہ کہیں بھی پہنچ چکے ہیں وہ کہیں بھی آواز ہماری دوانے کوشش بھی کرتے ہیں پاکستان میں یہ مسائل بھی ہیں لیکن شکر ہے کہ ہمارے پاس یہ پیٹ فارم ہے حق اور سچ اور انسان اور جانور کے درمیان جو فرق ہے وہ ہدایت ٹی وی ضرور دکھا رہا ہے بلکل اور اگر آپ کو ہدایت ٹی وی کا میمبر بننا ہے آپ 29448 والے نمبر پر بارہ بجے کے بعد بھی کونٹیک کر سکتے ہیں آپ ہمیں اپنی ڈیٹیلز بھی دے سکتے ہیں یا ہم آپ کو ڈائریک ڈیبٹ فارم پوست کر سکتے ہیں آپ اپنے بینک کے تھو بھی ڈائریک ڈیبٹ اپنا سیٹ کر آ سکتے ہیں اور مزید انفرمیشن کے لیے بارہ بجے کے بعد آپ 29448 والے نمبر پر فون کر سکتے ہیں اچھے بھائی اور یہ صرف کوئی زیادہ نمبر آخر میں دو ڈیجٹ چینج کرنے ہیں باقی نمبر وہی ہے فائی ون کے بجائے 48 میں لائیں اور اس کار خیر میں حصہ لیں اور جب کوئی اس طرح ساتھ دینے والا آتا ہے الحمدللہ 3000 کے لگ بگ ہمارے ساتھ دینے والے بھی لوگ ہیں اور کوشش ہے کہ زیادہ زیادہ لوگ آگے بڑھے تو دیکھیں ہم کسی کی ہم کس کی بات کر رہے ہیں کوئی ہم ذاتی تشہیر نہیں ہوتی اس میں یا ہمیں پہلے میں اپنی ذاتی طور پر بتاؤں 99 سے ٹی وی پہ آ رہا ہوں اور ایک اور ہی جستجو تھی کہ فلاں فیڈل میں یا فلاں ایک مشہوری یا ایک مقام ملے شورت ملے لیکن جب سے ہدایت ٹی وی کھولا ہے اب ذہنی شاید چینج ہو گیا اب یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم ابھی ٹی وی پہ بیٹھے ہیں یہ اس کا اتمام یا ہمیں کیا شورت مل رہی ہے کیا مل رہا ہے مولا کے مشن میں آپ بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں آپ کیا بھی اتنے ہی حق بنتا ہے آپ نے ہماری بے شک ڈیوٹی لگائی ہے اور آپ وہاں بیٹھ کے اپنا خرش کر کے یہ کار خیر میں اسے ڈال سکتے ہیں اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہیں جہاں بھی مسئلہ مسائل کی بات ہو جہاں بھی کہیں بھی غیر انصاف انصاف نہ ہو جہاں پہ جس معاشرے میں بھی اس کی بات ہدایتی انہیں آواز ضرور بلند کی ہے تو یہاں پر جو کام کرنے والے ان کی بھی ذمہ داری ہے وہ جو ویورز ہیں ماشاءاللہ ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ تاکہ آواز یہ پیغام دنیا تک پہنچتا رہے تو اس میں محبان زینب صلی اللہ علیہ کیمپین ہے محبان ہدایت چودہ پاؤنڈ چودہ یورو دیکھیں دشمن کتنا منظم ہے یہ جی اتنے ہزار ٹن جو ہے بارود پکڑا گیا ہے اتنے ہزار کے جی جو ہے وہ دہشتگرد جو ہے وہ مال بناتے ہوئے وہ پکڑے گئے ہیں تو ان کے پاس وسائل ہیں چلیں کہیں سے بھی وسائل ہیں شیطان یا شیطانی قوتیں ہیں وہ منظم ہے اس انداز میں تو کیا جو حسین علیہ السلام کا اور جس مقصد کے لیے انہوں نے جان دی ان سے پیار کرنے والے چودہ پاؤنڈ چودہ یورو خرچ نہیں کر سکتے تو یہ ضرور ہونا چاہیے اور آپس کی جو کمیاں ہیں کوتائیاں ہیں غلطیاں ضرور ہوتی ہیں کمیاں ضرور ہوتی ہیں لیکن ہم نے پوزیٹیو کی طرف بھی دیان دینا ہے جہاں تک چودہ پاؤنڈ کی بات ہو رہی ہے ماہ سکسٹی نائن پاؤنڈ بھی آپ سے یہی ریکویسٹ کی جائے گی کہ پورٹین پاؤنڈ مہینے کی بھی دیں کچھ بھی نہیں ہوتے فاروق ہے فارٹین پاؤنڈ ہم کہاں خرچ کر دیتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور وہی بات ہے آپ مہینے کے دیں گے تو ظاہر ہے آپ نیک کام میں کریں گے اور پھر نیکی کا بدلہ وہ دینے والا اوپر بیٹھا ہے آپ ایک دو گے وہ دس آپ کو ریٹن کرے گا اور جہاں تک بی بی زینب صلی اللہ علیہ کی بات ہے میری بہن نے فون کیا بڑے روتے ہوئے تو گھبرائی نہیں پریشان نہ ہو سکسٹی نائن پاؤنڈ آپ نے جس بی بی کے لیے دیا ہے آپ کی ضرور جو بھی مراد ہے ضرور پوری ہوگی اس امید کے ساتھ کہ ہم جس در سے وابستہ ہیں جس در سے ہمارا تعلق ہے اگر ہم ایک پاؤنڈ بھی ان کو دیتے ہیں تو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ضائع گیا یا رائے گا گیا ہے وہ ضرور ہماری مشکلات ہیں ہماری مدد ہم نہ بھی دیں تب بھی وہ موجود ہیں ہمارے لیے تو گھبرانا نہیں چاہیے میرے خیالے کولر ہمارے ساتھ ان کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم علیکم جی کون دین تھا الحمدللہ میں ٹی وی بنا پرسا تو میں بہت کرنا چاہتے ہیں بہن سے تو آپ پروگرام کے بعد تریباً پندرہ منٹ ٹھہر کے تو ہمارے آفیس نمبر پر بات کر سکتی ہے اور آفیس نمبر وہی جو ابھی ہم نے بھائی کو بتایا ہے آخری ڈریجٹ جو دو ہے اس کو تدیل کرنا ہے فائی ون کے بجائے فور ایٹ لگا بارہ رہ وزی کے بعد آپ کو سکتی ہے ٹھیک ہے بہن بہت شکریہ چی اور آیام اعزا گزر گئے اور پتہ بھی نہیں چلا یکم محرم کا یاد آ رہا ہے کہ سنداز میں اس کا آغاز ہوا اور پھر آج چھے دو ہی دن بچے ہیں تو اپنے آپ کو سب سے پہلے ہم نے ٹھیک کرنے کی بات کرنی ہے اس کے علاوہ پھر جو ساتھی ساتھ جو مسائل ہیں مومن وہ نہیں ہے کہ جو صرف ایک ہی سائٹ پہ دیکھیں مومن وہی ہے جو دین کو بھی دیکھ اور دنیا کو بھی دیکھیں تو دنیا میں رہتے ہوئے جو کیرے مکوڑے جو جانور جو دہشتگرد جو ہم سے واسطے میں آ رہے ہیں تو ان کے ساتھ کس طرح نبڑنا ہے وہ ہمیں پتا چلا ہے کس طرح سے ان بہتر شہدان نے ہمیں سکھایا تو اسی کا صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری رکھنا ہے اور ایسے جو دہشتگرد آج ہیں جو نامعلوم ہیں پہلے تو الحمدللہ وہ دو لوگوں کے لیے نامعلوم ہوں گے ہمارے لیے نامعلوم نہیں ہیں تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ نبڑنا بھی کیسے ہیں کولر ہے مہا ساتھ اسلام علیکم استخارہ کردے تو استخارہ کردے تو نہیں استخارہ کیا پروگرام نہیں ہے نہیں بہن ہم استخارہ پروگرام نہیں ہے اگر آپ فیر کوئی بھی بات کرنا چاہتے تو ضرور آفیر بارہ بجے کے بعد آپ فون کر لیجئے مولانا صاحب آ جائیں گے ایک بجے تک تو ان سے ہم آپ کو استخارہ کروا دیں گے جزا کر اللہ جزا کر اللہ چھی تو شاید وہ آپ کو لگ رہے کوئی پھوک شک ماریں گے آپ یہ استخارہ جو ہے وہ بھی آپ کریں گی میرا خیال ہے تو شورٹ کٹ جو ہے ہم یہی زیادہ تر کہ تھوڑا سا اس میں کر لیں فارم بھئی بات ہوئی اُس دن ہم کہہ رہے تھے کہ جی کوئی بھی امامہ پین کے بیٹھ جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی بہت بڑی چیز ہے یعنی تو میرا خیال ہے یہ چادر میں کل سے واپس اپنے اس کاف میں یادوں کی چادر پین کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہلیے سے لوگ بہت متاثر ہوتے ہیں کہ ہم پانچ سال ہو گئے تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو اب یہ پھوکے مارنے شروع کر دی ہیں آپ یہ اتنا پڑھ لیں خود نہ پڑھیں خود نماز بھی نہ پڑھیں آپ ہزار بار یہ فلا آیت پڑھ لیں تو اس طرح لوگ جو ہیں ان کا کاروبار بن چکا ہے بن چکا ہے ناظرین سے یہ گزارش کسی دن دوبارہ ہم ٹاپک رکھیں گے کہ ہلیے پہ نہ جائیں اور جو صحیح حقیقی طور پہ آپ کو عالم لگے حقیقی طور پہ آپ کو موالج لگے حقیقی طور پہ آپ کو پیر بھی لگے پیر بھی نہیں پیر بھی نہیں فاروق بھائی سوری عالم میں بھی صحیح بات کریں پیر بدنام ہو چکے ہیں پیر جو اولیہ کے ہم بات کر رہے ہیں جہاں پر یہ چھے لوگ شہید ہوئے ہیں تو ظاہر ہے انہوں نے جو جان دی ہے میں ان کی بات کروں وہ پیر میں جو نشے میں مس رہتے ہیں اور جرس پی کے ان کو پتا نہیں ہے کہ میرے مرید کتنے ہیں مرید نہیں کتنے ہیں ان کی میں بات نہیں کر رہا جو اصل اولیہ غرام ہے ان کی میں بات کروں ایک اور کولر ہمارے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم حاکم اسلام ہمارے ساتھ کون کہاں سے میں مزفر عباس برمیم سے بول رہا ہوں جی مزفر عباس میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے یہ جو پروگرام کا وہ ہے چارٹ جی میں لکھا ہوا ہے آزان فائیو منٹس اسٹارٹ اسٹارٹ ایٹ فائیو منٹس اگو یہ نماز آزان کا وقت ہے بارہ بجے اچھا ای پی جی میں یہ میں روز نوٹ کرتا ہوں آپ کے یہ جو شو کرتے ہیں یہ غلط ہوتے ہیں اچھا آپ اپنے بہت دعالوں کو کہہ دیجئے گا کہ یہ جڑا کیئر فل رہے ہیں ضرور جی ببکلی ای پی جی کا مسئلہ ہے اور آپ سے ہی کہہ رہے ہیں ہم اس کو صحیح کر لیں گے کیونکہ ایک وقت ایسا تھا کہ تقریباً گیارہ پنتالیس چینیس پہ ازان ہوتی تھی اور ای پی جی پہ شاید وہ ہی لکھا رہا ہے تو آج بارہ مزفر صاحب بارہ بج کے ساتھ منٹ ہے آپ کو من سے زیادہ بہتر پتا ہوگا لیکن ای پی جی بھی اپ ڈیٹ ہم کر دیں گے کہ کون سا پہ ہوگا کون سا وقت جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی کوئی اور کولر ہوا ساتھ اسلام علیکم فیلال نہیں ہے لیجو بہن وہی بات ہو رہی ہے کہ کوئی بھی ہمیں اس طرح دھوکہ نہیں دے سکتا کہ نامعلوم چلیں آپ جو بات میں ایک بات کے نہ چاہ رہی ہوں کل آپ ایڈوین میں نیچے بیٹھے ہوں گے آپ کے پاس ایک اکبار رکھا وائے آج اب اس کو شام میں جوال سے کھول کے پڑھئے گا اس میں ایسے ایسے اشتہارات ہیں کہ میں دیکھ کے کل حیران رہ گئی وہ اکبار لے کے ہم انشاءاللہ جب معالم ختم ہوگی ربی اول جب شروع ہوگا تو وہ اکبار لے کے ہم بیٹھیں گے اور پھر سے اس ٹاپک کو ہم اٹھائیں گے جو ہم نے پہلے بھی اٹھایا تھا تاکہ لوگوں کی آنکھیں تھوڑی سی کھلیں بلکل اور ایک بار ہم نے شاید کسی کو فون بھی کیا تھا لائے پروگرام میں کہ وہ ان کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے تو کیا ہی اچھی بات ہے کہ ہم اس در پہ جائیں یا وہاں سے ہم روشنی حاصل کریں جو ساری دنیا کو روشنی دینے والے ہیں اور عام جو دنیا دار لوگ ہیں بچارے جن کو خود اپنے کلکہ نہیں بتا وہ ہمارے کلکہ کیا بتائیں گے کوئی کولر اگر ہیں تو اسلام علیکم دیکھ کولر نہیں ہے ویسے شاید کوئی کھڑکھوڑی تھی تو ہم بات کر رہے تھے نامعلوم دیشتگردوں کے ناظرین تو بہت اچھی اچھی باتیں ہمارے ڈاکٹر انتیاز طرابی صاحب نے بھی کی افتخار صاحب نے آغاز میں بتایا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ صحیح طور پر ہم چاہتی نہیں ہے اور لگ بھی ایسی رائے کہ جو بھی گورنمنٹ ہے گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ماتاعت کام کرنے والے ہیں ان کو بھی کچھ اور ان کی کہنے کے ہوبیس کہہ رہے ہیں یا ان کی ترجیحات کچھ اور ہی ہیں اپنے خزانوں میں لگے ہیں ان کے خود کے سپیکر کہہ رہے ہیں کہ آپ جو وزیر ہیں وہ کومی سمبلی میں نہیں آتے کومی سمبلی میں وزیراعظم صاحب نہیں آتے وزیراعلا صاحب جو پہلے پانچ سال پکھیا جو ہے وہ جھلتے رہے منارے پاکستان میں جا کے تمام ڈراما بازیہ ہوتی نہیں لیکن ان کو اب مسائل جو ہے وہ نظر نہیں آتے تو یہ تمام جو ہمارے کیا کرایا ہے وہ گورنمنٹ جو ہے اس میں اگر ہارٹ ڈالنا چاہے مونیٹر کرنا چاہے تو یہ چیرم کا جلوس جیسے گزرا ہے مونیٹرنگ تھی ہیلیکاپٹرز تھی وسائل پاکستان کے یوز ہوئے تو ایسے مسلوم اگر ہمارے وسائل یوز ہو ہمارے وسائل سپنل چلے جائے کہ ہم نے اب بیٹی کو سو اور ارب روپے دینا ہے وہ اس نے بانٹنا ہے اب ہمارے بیٹے کو اب اتنا مال چاہیے اب اس نے نیا ہینیکاپٹر لینا ہے یا میں نے اپنے خزانے میں اتنا خرچ کر دیا تھا اب میرا اتنا جانا چاہیے وسائل پاکستان کے پاس الحمدللہ بہت ہیں اگر لوگوں کے جان اور مال کی حفاظت کے لیے اسمال ہو کولر آپ ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم فارق بھائی بسم اللہ بلما بین کو ہماری سپ سے سلام مطلب باستانوں برمینگوں سے بہت شکریہ میں ابھی کام کی تیاری کر رہا تھا تو بات کے وقت تھوڑا سے دو چین تین کالیں سون لی میں نے بولا میں بھی حدری دے دوں بسم اللہ بسم اللہ معاشر ٹھیک پروگرام ہے تو بات یہ ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں دشتگردوں کی دشتگرد بڑی حیرت تو یہ مجھے اپنے پرائم نیسٹر پہ ہے یہ اگر کرنا چاہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے لیکن میں بڑا حیران کہ اس کے اکل پہ اس کو کیسے افریشیٹ کریں کہ کیا کریں جس نے تاسک دیا ہے ان کو جو انٹرویو دے رہا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا کہنا کیا نہیں تو وہ انٹرویو لینے والے اس سے اور بات پوچھیں تو وہ کچھ اور بات بتاتے ہیں تو میں نے بولا جب اتنا بڑا ٹاسک دیا گیا ہے تو کس کو دیا گیا ہے کم از کم اتنا بڑا کام کرنا ہے تو کم از کم اس بندے کو دو یہ سمجدار ہو جو بات کرنا جارے یہ تو نہیں ہے صرف مدلہ بے ایک پورے تھان کی پلس ہر پر رکھ کہ تو اس مدلہ بے اس کو ٹاسک دیا جائے اتنا بڑا اہم ٹاسک رول دیا جائے تو بات یہ ہے کہ یہ دشتگرد تو اسمبلی میں بیٹھ ہوئے ہیں میں تو پہلے بھی کئی دفع ذکر کو کارجو کہوں کہ یہ تین چار جو ہے نا یہ مولوی جو ہے نا یہ اصل دشتگردوں کی پشت پنائی میں بیٹھ ہوئے ہیں بلکت صاحب جن کو تکلیف ہوتی ہے اگر چاہے تو یہ سارا کنٹرولز ہوتا ہے لیکن یہ کمت جو ہے نا یہ چاہتی نہیں ہے بس یہ اپنا ٹائم گزار رہے ہیں بس اس طرح چلیں بہت شکریہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے لیکن عدائق کو نصیب فرمائیں اللہی آمین اللہی آمین جزاک اللہ خیریہ سے جائیں اور آپ دعا میں یاد دکھیا گا مطلوق صاحب ہمارے ساتھ تھے تو یہ ٹائم گزار رہے ہیں تو کاش ان کے ٹائم گزرنے سے پہلے پہلے ان کو ہوش آج ہے ان کو پتہ چل جائے کہ یہ ٹائم جب گزر جائے گا دنیا چلتی رہے گی ہمارا تمام جو پیسہ تمام غابن تمام جو چوریاں ہیں وہ ادھر کی ادھر ہی رہ جائیں گے قبر جو ہے اس میں کوئی ہم کوئی یہ تو نہیں کہ وہ اس میں ہم تذین و عرائش کرا لیں گے قبر میں جو بھی جائے گا وہ خالی آتی جائے گا تو کاش ہمارے حکمرانوں کو یہ احساس ہو جائے اور ہم قوم کو بھی ہم عوام کو بھی احساس ہو جائے کہ ہم نے جواب ضرور دینا ہے یہ جو ووٹ کی بات ہماری بہن نے شروع میں کی تھی یہ بھی ایک بائیت ہے یا ایک ہم کسی بھی بندے کو ووٹ دے رہے ہیں اس کا مطلب ہے ہم اس کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں اقرار کر رہے ہیں ہم اس کی بائیت کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے سب کچھ جو ہے امور جو ہے مستنبالنے کے اہل ہیں اور آپ جو کریں جو چاہیں وہی کریں تو ہمیں بھی ہوش و آواز کے ساتھ اپنے تمام کام کرنے چاہئے ہیں بالکل اور دیکھیں نامعلوم دہشتگرد رہتنے کا مقصد ہمارا کیا تھا ہم صرف حکومت کو نہیں کہہ رہے ہیں فارو پہ حکومت تو چلے ہیں ہی شامل ہم اس میڈیا کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کم از کم آپ میڈیا ہو آپ انسان کو آپ تو سچائی دکھاؤ آپ تو حقیقت دکھاؤ آپ تو منافقت نہ کرو آپ تو نامعلوم افراد نہ کہو آپ کو پتہ نہیں ہے کون مارے ہیں آپ کو نہیں پتہ کہاں کیا ہو رہا ہے یوٹیوب پہ آپ ابھی جا کے سرچ کریں ابھی آپ کو جا کے بقاعدہ ویڈیو ملے گی میں نام نہیں لوں گی اس کا بقاعدہ آپ کو ویڈیو ملے گی لشکر جنبی کی اور اس سے صاف صاف کہ ہم شیعہوں کو اور سنیوں کو چن چن کے ماریں گے تو مطلب آپ کو سب پتہ ہے اور پھر بھی آپ کہتے ہو جی نامعلوم افراد ہدایت ٹی وی واحد چینل ہے میں اس پہ فقر کرتی ہوں اور آپ بھی اس پہ فقر کریں کہ آپ خبریں پڑھیں گے نیچے آپ کو نام ملے گا تحریک طالبان آپ کو نام ملے گا رشکر جنگی آپ کو ہر چیز کا نام ملے گا ہمیں کوئی خوف نہیں ہمیں کوئی ڈھر نہیں ہم سچ کی بات کرتے ہیں ہم حق کی ساتھ بات کرتے ہیں اور اس لئے آپ سے ریکویسٹ دیکھ زائر ہے امام زبانہ کا چراخ تو اس کو جلانے کے لیے سپورٹ کریں سکسٹی نائن پاؤنڈ ون آف آپ دیں محبان زینب کے اور فورٹین پاؤنڈ منتلی سکس جو ہے وہ میمبر بنے ہدایت ٹی وی کے بلکل صحیح اور بہت سے جو اچھے اچھے پیغامات تھے ناظرین آپ نے سنے مقصد یہی ہوتا ہے کہ حالانکہ یہ ٹاپک جو ہے یا اس طرح کی جو باتیں ہم کئی بار کر چکے ہیں لیکن کرتے رہنا چاہیے شاید وہی بات کہ کترے پر کترہ گرتا رہے تو پتھر بھی تھوڑا سا اس میں چھید ہو جائے اور اس میں تبدیلی آ جائے تو ہم میں بھی بہت سی تبدیلیاں آنا ابھی باقی ہے الحمدللہ بہت سے صحیح ٹریک پہ ہم آئے ہیں لیکن اب بھی اس سفر کو جاری رکھنا چاہیے اور بھی لوگوں کو اس میں شامل بھی کرنا چاہیے کہ جو لوگ پیچھے ہی رہ گئے ہیں جو انسان کو انسان نہیں سمجھتے اور جہاں پر بلکل ہی تالے لگے ہیں سے ہم نے یہ دین آسل کیا ہے اس پہ بھی ہمیں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے تو کنٹرور میں جو بھائی آتک نے شیعت پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعاوں میں یاد دکھے گا اور آئندہ پروگرام جو اب آ رہے ہیں آگے آیا میعزا کا اختام ہے اور پھر شادت کا پروگرام ہے اس میں بھی مجھے امید ہے بھرپورا آپ ساتھ دیں گے اور تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ